بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر محمد حریص خان برکی ہے اللہ کے فضل سے لاکھ لوگا سیکیٹرک اور سیکچل کوچ ہوں آج کا میرا ٹاپک بہت انٹرسٹنگ ہے آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ایک بندے کی شادی ہوئی اور کئی سال تک وہ انٹرکوچ نہ کر سکا یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جسے ہم کہتے ہیں انکنزومیٹڈ میریجز انکنزومیٹڈ میریجز جو ہیں اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں مردوں میں بھی ہوتی ہیں اس کے قصوروار اور عورتوں میں بھی مسائل ہوتے ہیں اور بعض مسائل دونوں کے کٹھے یعنی کے باہمی ہوتے ہیں انہی مسئلوں کی وجہ سے لوگوں میں لڑائیاں سٹارٹ ہو جاتی ہیں جہاں تک کہ خاندان کے خاندان ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں اور وہ ایک طرف فنگر پوائنٹنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب تمہارے لڑکا ٹھیک نہیں ہے اور لڑکی والے کہتے ہیں تمہارے لڑکی ٹھیک نہیں ہے یعنی کہ بقیدہ ایک جنگ و جدل کا محول بنا ہوتا ہے انہی وجہ میں ایک وجہ ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں ویجنسمنس ویجنسمنس ایک بہت سیریس بیماری ہے اگر میں یہ کہوں یہ ایک ڈرانئی خواب سے کم نہیں ہے اس کا جو ٹیٹمنٹ بھی اتنا مشکل ہے اور اس کی جو کمپلیکیشنز ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہے تو پہلے دور ہم سمجھنے کی کوشی کرتے ہیں کہ ویجنسمنس کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے وجائنا ہوتا ہے وجنالی ہوتی ہے جس میں نفس میں جانا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے اردگید مصرز ہوتے ہیں جو کہ اس کی سرکمفرنس کو اس کے کنٹرول کرتے ہیں اب کسی وجہ سے ان وجوہات پہ ہم جائیں گے عورت کے جو جو مسلز ہیں وہ ٹائٹ ہو جاتے ہیں اور وہ اتنے ٹائٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ وجائنا کو پلکل کمپلیٹلی بند کر دیتے ہیں کس وقت جب وجائنا کو ٹچ کیا جائے سیکشولی اور ایون ڈاکٹر جو ہے وہ کوئی چیز اس کے ساتھ ٹچ کرتا ہے روی ٹچ کرتا ہے کچھ کرتا ہے وہ کنٹریکٹ کر جاتا ہے شدید اور وہ اتنا ٹائٹ کر دیتا ہے کہ اس کے اندر پینٹریکٹ کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں رہتا وہ نفس جو ہے وہ دیکھتا ہی رہ جاتا ہے وہ دروازہ کھڑکاتا ہے لیکن دروازہ نہیں کھلتا اور لڑکی میں خوف شدید ہوتا ہے گبراہڑ شدید ہوتی ہے اور وہ بہت نون کوپریٹیو ہوتی ہے اب اس کا نصیجہ کیا نکلتا ہے ایسے شادی جو ہے وہ کنزیومیٹڈ نہیں ہوتی ٹھیک ہو گیا مرد میں کیا ہوتا ہے زیادہ زیادہ مرد جو میں نے دیکھا ہے جو کہ ایسی عورت کے ساتھ رہتے ہیں جس کو ویجریسپس کا مسئلہ ہے اور وہ سیکس نہیں کر پائے وہ خود بچارے ایمپورٹینٹ ہو جاتے ہیں اور ہوتا کیا ہے کہ کچھ دیر بعد دونوں فیملیز میں لڑائی ہوتی ہیں اور لڑکی وارے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا بندہ ہی ایمپورٹینٹ ہے نہ مرد ہے اور بندہ کہہ رہا ہوتا ہے یہ میرے سے کوپریٹ نہیں کر رہی تو ہم دیکھیں کہ یہ بیماری ہے کیا لیٹس سی اچھا اس کی ہم دو قسمیں دیکھ سکتے ہیں ایک تو سمجھیں کہ کسی کو ویجریسپس شروع سے ہی ہے پہلے سیکسول پہ ہی ویجریسپس ہو گیا سیم پرائیمری کہہ دیں گے پھر ہے کہ کچھ لوگ ٹھیک ہوتے ہیں پہلے لیکن بعد میں ان میں ویجریسپس کا مسئلہ آ جاتا ہے کچھ ہیں سیچویشنل کسی خاص سیچویشن میں ویجریسپس ہو جاتا ہے کسی دوسری سیچویشن میں ان کو نہیں ہو رہا ہوتا تو اس کی مختلف قسم کی قسمیں ہوتی ہیں کچھ پارٹشل ہوتا ہے کچھ کمپلیٹ ہوتا ہے یعنی بلکل بھی کچھ ہینٹر نہیں ہو پا رہا کسی بھی کچھوڑا بہت چلا جاتا ہے اس کی جو وجو خاطر ہے اس کے اوپر ہم اتھارٹی کے ساتھ ڈاکٹرز جو ہیں وہ بات یقین نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ کیوں ہے کیسے ہیں لیکن جو ہے ہم بتاتے ہیں کہ مسئل جو ہیں وہ اوور ایکٹیو ہو گئے ہیں اس کے پیچھے سیکلوجیکل ریزن بھی ہو سکتی ہیں بس آگے طور پر جو ٹراؤما ہے یعنی کہ کوئی سی نے لڑکی کے اوپر خودانہ خاصتہ اٹیمٹ کر دی ہے تو اس کے بعد اس کے اندر خوف پیدا ہو گیا پھر سم ٹائم خوف ایسا بھی ہوتا ہے کہ لڑکی بیٹھی ہے لڑکی آہ عورتوں کے اندر پتہ چلا ہے اس نے گفتگو سنی ہے کہ جناب پہلی راہ سیکس ہوا اور ایسا سیکس ہوا آگے بہوش ہو گئی خون و خون ہو گئی مرنے والی ہو گئی تو وہ بچی ہوتی ہے وہ بات سنتی ہے دماغ کی اندر وہ بٹھا لیتی ہے اور ایسی بٹھاتی ہے کہ وہ جب اس کی اپنی باری آتی ہے تو بس وہ سمجھ گیتی ہے کہ اگر میں سیکس ہوا تو موت آ جائے گی تو وہ اپنے آپ کو پروٹیٹ کرتی ہے اس کے بجائے نہ مسئل جو ہے وہ سامنے آ جاتے ہیں وہ کہتا ہے نو اینٹری سوری سوری کا اس کو بورٹ مل جاتا ہے اچھا پھر اس کے علاوہ کوئی بھی ٹراما مثلا فس سیکس کیا ہے خواہن نہیں کیا ہے لیکن وہ غلط طریقے سے وحشی والا کام ہو گیا ہے یا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے وہاں سے ٹراما سٹارٹ ہو گیا ہے یا چوٹ لگ گئی ہے بجائنہ کے ارزگیز کہیں پہ مسئلز میں وہاں پر بھی مسئلہ آ جاتا ہے جو بجائنہ کے پھر اس کا تعلق میں نے جو دیکھا ہے فوبیا کے ساتھ بڑھا ہے یعنی کہ مجھے یہ سمٹھنگ لائک فوبیا بھی محسوس ہوتی ہے یعنی کہ میں نے اپنے جو تجربے میں دیکھا ہے کہ جن لڑکیوں میں اکثر یہ یہ ہوتا ہے ویجنسپس ان لڑکیوں میں انجیکشن فوبیا بھی ہوتا ہے یعنی کہ انجیکشن لگواتے ہیں تو جناب وہ ایسے ٹیخیں مارتے ہیں کہ جیسے کوئی کسی کو حلال کیا جا رہا ہے ان کے لیے وہ ٹیک کا جو ہے وہ کسی موت کا پیغام سے کم نہیں ہوتا تو یہ میں نے اکثر یہ چیز دیکھی ہے کہ ویجنسپس کی پیشنٹس میں انجیکشن فوبیا بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے اور لیکن یہ ایک قسم کا ہی فوبیا ہی ہوتا ہے کہ جس میں ریاکشن جو ہے یعنی کہ یہ سیکس کا فوبیا ہے جو کہ اتنا زیادہ سویر کی سویرٹی کی شکل اکتیار کر جاتا ہے تو کچھ دفعہ جو ان کے مسلز ہوتے ہیں ان کے اندر ٹائٹنس آ جاتی ہے فیزیکل ریزن سے تو اب اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے اس کا حل کیا ہے واقعی اس کا حل جو ہے وہ بڑا مشکل ہے اس کے لیے سیکلوجیکل میتھنڈز بھی یوز ہوتے ہیں نون سرجیکل اور سرجیکل میتھنڈ بھی یوز ہوتے ہیں تو ہم کچھ کچھ آپ سے ڈسکرس کر لیتے ہیں جو سب سے جو کومن ہے نا وہ یوز آف ڈائیلیٹرز ہیں ڈائیلیٹرز کیا ہوتے ہیں وہ سٹکس ہی ہوتی ہیں وہ سٹکس بریق ہوتی ہیں اس سے موٹی اس سے موٹی اس سے موٹی اس ہی موٹی تو لڑکی کو ریلیکس کرتے ہیں اسے کہہ دیکھیں ریلیکس ہو جو اس کی پوری باڈی کو ریلیکس کرتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں سسٹیمیٹک ڈی سینسٹائزیشن ریلیکس کرتے ہیں تو پھر وہ سب سے بریق جو سٹک ہے اس کو لے کے اپنے خود اندر ڈال دیتی ہے اور گھنٹا لیٹتی ہے اور دیکھتی ہے کہ یہ سب سے بریق سٹک جو ہے وہ یہ اس کو کچھ نہیں کہہ رہی پھر اس سے موٹی اس سے موٹی اس سے موٹی اس سے موٹی یعنی کہ یہ ایک میتھڈ ہے جو کہ دنیا میں سب سے زیادہ کومنلی اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے اچھا یہ ویزو یہ ویجینل ڈالیٹرز ہیں یہ عام ملتے بھی نہیں ہیں تو پھر میں نے بھی دماغ سوچا لڑایا ڈاٹر برکی اب سوچو ایک چیز نہیں مل رہی تو آپ کیا دوگے پیشنٹس کو تو ڈاٹر برکی نے سوچا کینڈلز بریق سے بریق کینڈل مل جاتی ہے جو بچوں کی پہلی سال گرہ والی ہوتی ہے اس سے موٹی اور اسی تھی موٹی کینڈلز بھی ہوتی ہیں ٹھیک ہو گیا نا تو آپ اس کو ایزے ڈالیٹرز یوز کر سکتے ہیں اچھا ایک سکھے کارسو یہ ہو گیا اب میرا دماغ سو سوچتا ہر وقت کہ کیا کرنا ہے اور بندوں سے مجھے بہت ہمدرد ہوتی ہمدردی ہوتی ہے جن کی بیگمز جو ہیں ویجنس پر کشکار ہوتی ہیں بہت ارسات ہے کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں خواتین جو کہ بریق ترین یہاں تک کہ ایک روئی کا جو ہوتا ہے نا پلگ اس کو بھی انٹر نہیں ہونے دیتی ٹچ نہیں کرنے دیتی اب اس کا کیا کریں ہم دیکھنا وہاں تو بہت ہی یعنی کہ وہاں بس ویجنلڈلیٹرز یہ ویجنلڈلیٹرز کیا کریں گے ٹچو کرنا پڑے گا کچھ تو کرنا پڑے گا تو اب کیا کریں تو اس کے لیے میں نے جو تیرپی ڈیزائن کی وہ یہ کی کہ میں نے یہ دیکھا کہ جو عورت کے ویجنل مصرز یہ نا یہ ڈیلیٹ کرتے ہیں نمبر ایک آپ ریلیکس ہو لیکن اس سے بھی زیادہ ڈیلیٹ کرتے ہیں جب وہ سیکشویلی اروز ہو اچھا تو آپ ہم کیا کرتے ہیں کہ پہلے پیشنٹ کو اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کے ایک ایک مسئل کو ٹائٹ کریں پھر ریلیس کریں ریلیکس کریں پھر ان کے ہزمینلز میں کہتا ہوں کہ آپ اس کو کہیں جی میں نے انٹرکوس نہیں کرنا کرنا ہی نہیں ہے آپ کو صرف ہم لب میکنگ کریں گے بس انجوائے کریں گے تو اس کی سیکس کو پھر آہستہ آہستہ اروز کرتے ہیں پوری باڈی کی اس کی سیکس کو ہر پارٹ کو ٹچ کر کے اس کر کے اروز کرتے ہیں پانی آنا شروعی ہے اب جو اروزل کا جو مین کی پوائنٹ ہے وہ نوب جس سے عورت کی سیکس جو ہے بڑھتی ہے ابرتی ہے وہ ہے اس کا کلائٹوریس میں اس کے حضبن کو بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ کلائٹوریس کو پہ فوکس کرو اس کو ٹچ کرو عورت کو کہو کہ اسے بتاؤ تم کیسا ٹچ کرنا پسند کرے یہ عورت اس کا ہاتھ پکڑ کے گائیڈ کرے اورلی کرے کہ آپ اس کی پوائنٹ کو ریلیکس کریں ٹچ کریں سٹیمولیٹ کریں کہ عورت جو ہے وہ سیکس کے نشے میں جانا شروع ہو جائے یہ بڑی اہم بات ہے اور بندہ جو ہے وہ عام طور پہ اٹیک کس پہ کرتا ہے وجینہ پہ بھئی وجینہ پہ اٹیک کرنے کا فائدہ جی نہیں وہاں تو لوئے کی دیوار کھڑی ہے وہاں تو ٹکر مال ہوگے سرپٹے کا تمہارا آپ نے فوکس کرنا ہے اس کے کلائیٹوریس پہ جب آپ کلائیٹوریس کو سٹیمولیٹ کریں گے تو وجینہ والز کھلنی شروع ہو جائے گی اور اس کو اس میں سے پارٹیشن آنی شروع ہو جائے گی جب آپ دیکھیں کہ وہ اس کو آپ یقین جلائیں کہ آپ نے پینٹیٹ نہیں کرنا اس ٹائم پہ آپ سب سے باریک کینڈل جو ہے اس کو کہیں آپ اس کے اندر ڈھال لیں وہ ڈال لے گی خوف نہیں ہوگا اسے پھر وہ فائنلی آپ اس کے سٹیمولیٹ کرتے کرتے اس کو آپ کہاں لے جاتے ہیں اورگیزمک فیز پہ کہ فیمیل جو ہے بے خودی میں چیخیں مار رہی ہے اس کے رنگ لال ہو گیا جسم تھر تھرہ رہا ہے اب وہ ایک اور دنیا میں پہنچ گئی ہے جب یہ سٹیج آئے آپ سب سے موٹی کینڈل بھی اندر ڈال سکتے ہیں پینس تو ہر وقت کھڑا نہیں ملے گا وہ تو مجبوری ہے نا اس کی بھی اپنی وہ کہتے ہیں بارش پڑے گی تو خوشبو آئے گی تو یہ اس کی مجبوری پینس کی بھی اپنی مجبوری ہر وقت نہیں کھڑا ہو سکتا سو کینڈل ہے وہ اس میں ڈال دیں موٹی والی تو ایک دفعہ وہ اندر چلے جائے گی تو اس کا ویڈنس جو ہے کنٹرول میں آ جائے گا یعنی کہ وہ کہے گی ہاں یہ چلا گیا تو اوکی اس کے کچھ اور بھی کروڈ میتھڈز ہیں جو میں نے بتایا یہ تو سیکلوجیکل اس میں میں نے کئی چیزیں انوالو کی ہیں باقی لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ لڑکی کو بھی ہوش کر دیتے ہیں بھی ہوش کر کے اس کے اندر موٹا سا ڈلڈو یعنی کہ ایک موٹا سا نفس سے بھی ڈبل سائز کی کوئی چیز اندر ڈال دیتے ہیں اور ڈالی رکھتے ہیں جنرکی جب ہوش میں آتی ہے تو وہ اس کی دیکھتی بجائنہ کہ اندر اتنا موٹی چیز اندر گئی ہے تو اس کا مضوع بجائنہ میں یہ تو گیا آپ کھل گیا سمکھ تو اسے کہتے ہیں آپ خود آہستہ اس کو باہر نکالو جب فیمیل نکالتی ہے تو اندر وہ نفس ہوتی ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں انجر ہو جانے کے ویسے تو پین کا بھی کم ہو جاتا ہے ان لوگوں میں تو جب اتنا بڑا کھلا ہو جانا ہے کہ فیمیل اپنا دیکھتی ہے تو اس کا سارا خوف جو ہے وہ ہرن ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے پر لوگ جس بھی میں نے پیشنٹ کو یہ طریقہ بتایا وہ نے کہا یہ تو انتہائی کروڑ طریقہ ہے بلکہ کسی ہیں نے کہا یہ تو بڑا ظالمانہ طریقہ ہے میں نے کہا ظلم کیا ہے بھئی کانک مارا ہو جائے گا لیکن خیر لوگ نہیں مانتے پھر اس کے بعد ہمارے پاس ایک طریقہ اور بھی ہے آپ نے بوٹکس کا نام شروع ہوگا یہ خوبصورتی کے لیے لوگ انجیکشن لگاتے ہیں مسل کو پیرلائز کرتے ہیں ٹھیک ہے بوٹکس کا بڑکی کو آپ وجینہ کے اوپر وہ تین چار جگہ پہ بوٹکس کے انجیکشن لگاتے ہیں ان مسل کو پیرلائز کر دیتے ہیں بوٹکس کے ساتھ جو کہ ٹائٹ ٹسک کرتا ہے اب دو تین مینے کے لیے وہ پیرلائز ہو گئے اب کوئی روکنے والا ہے ہی نہیں پیرہ دار ہی کوئی نہیں پیرہ دار سو گئے ہیں پیوچ ہو گئے ہیں اب نفس جو ہے جو مرضی کرے تو یہ طریقہ بڑا ہی کام جاب جا رہا ہے پیسے چاہ لگتے ہیں اس میں تو لیکن بہرحال یہ ایک اچھا کامیاب طریقہ کھل چل رہا ہے سو ٹریٹمنٹ اس کا موجود ہے تو میرا خیال میں کہ سیکلوجیکل اور سرجیکل اپروچ کو ہم کمبائن کر کے یوز کر سکتے ہیں اور ٹریٹمنٹ اس کا ہو سکتا ہے اور یہ دکھ جس میں سے ہزمینڈ اور وائب گزر رہے ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ وہ اس کا درما ہو سکتا ہے اس درد دکھ کا تو امید ہے کہ آج کی میری ویڈیو آپ کو انفرمیٹیو ملے ہی ہوگی تو ہمارے چینل کو سسکرائب کریں جو بیل کا آئیکن ہے اسے پریس کریں خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں ٹرٹر پر کی اجازت جیجئے اللہ حافظ